جی این این نیوز کے دفتر کے باہر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ہمارے آفیس سے ایک ریکارڈنگ کے بعد جب بہار جاری تھی تجمعان طریق انصاف ویہو فحسن صاحب ان پر خادر سراؤں کے بھیس میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا حملہ آوروں کا مقصد ان کو قتل کرنا تھا لیکن خدا کی قدرت سے وہ اس حملے میں محفوظ رہے حملہ آور اس سے قبل بھی ایک اور ٹی وی چینل کے باہر رہو فحسن صاحب پر حملے کی کوشش کر چکے تھے پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے رہو فحسن کی ابتدائی بیان کی روشنی میں ایف آئی آر درچ کی ہے لیکن تحریک انصاف نے آج اس ایف آئی آر کو مسترد کر دیا ہے جس پر لاؤ منسٹر نے کہا کہ ایف آئی آر ان کے کہنے کے مطابق ہی درچ ہوئی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی ایف آئی آر کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ہمارے سینٹرل پاکستان تحریک انصاف کے انفرمیشن سیکرٹری رہو فحسن صاحب ایک میجی نیوز چینل جی این این میں انٹرویو کر کے وہ باہر آئے اور ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا رب العزت نے رہو فحسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دیئی ہے باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رہو فحسن صاحب نے واضح طور پر لکھی واضح طور پر بتایا پر جو ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے یہ رہو فحسن صاحب کا کیس اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے لیکن دوسری طرف حکومت نے مقدمے میں غیر سنجیدگی کے الزام کی بھی تبدید کر دی ہے وفاقی وزیر کانون آزم نظیر تارر نے اس کو اڈریس کیا انہیں بھی دیکھی ہے رہو فحسن صاحب کے معاملے میں حقائق جو ابھی تک اکٹھے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں رہو فحسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی ایف آئی آر کے بعد سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی جو ہے وہ کر دی گئی اب ان کی جو تصاویر سی سی ٹی وی کیمرہ سے یا جو کوئی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں ان سے لے کے ان کو فرنزک لیب میں اور نادرہ کی لیب میں بھیجوایا گیا ہے کہ اگر وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے وہ ٹریس ہو سکیں تو وہ ٹریس ہو جائیں گے تو یہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اس مقدمے کو لیا جا رہا ہے اسی لیے حکومت کی سنجیدگی پر شاک نہ کیا جائے ہم اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے کل رعوف حسن پر ہونے والے حملے کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی گئی آج اقوام متحدہ کے وقت نے تحریک انصاف کے سیکرٹریٹ کا دورہ کیا اقوام متحدہ کے وقت نے رعوف حسن سے ملقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی ترجمان تحریک انصاف رعوف حسن نے کل کے حملے پر کہا کہ کل ان کو ماننے کی کوشش کی گئی مانے والے خواجہ صرف نہیں بلکہ تربیت یافتہ تھے ان کا سکرٹریٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے آفیس کے باہر یہ واقعہ ہوا جو اس طرح موجود تھے لوگ وہ بھی بتاتے ہیں کہ رعوف حسن صاحب انڈیٹڈ نظر آئے گھبرائیں نہیں ڈریں نہیں حالکہ کافی خوفنات قسم کا یہ حملہ تھا آج ان کی ٹیم کا خیال تھا کہ وہ چھوٹی کریں گے لیکن وہ اپنے آفیس پہنچ گئے آج ہماری ٹیلویجن پروگرام میں بھی انہوں نے آنا تھا لیکن پھر پتا چلا کہ ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے اسی وہ ہسپٹل چلے گئے ہیں لیکن آج جب انہوں نے اڈریس کیا پریس کانفرنس میں کیا کہا وہ بھی دیکھئے ہیں آئی ف آئی آر کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور جب وہ گراپل کیا وہ بلکل بلکل وہ ایسے جسم نہیں تھے جن میں کہ تو لازمی بات ہے کہ وہ خوجہ سراہ نہیں تھے اور خوجہ سراہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈسون کر دیا ان دمکی دے رہے تھے مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے یہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے وہ مار دیں گے آپ کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں باکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ پرانے لوگوں کی واپسی ہو رہی ہے کچھ معاملات کیا ریورس کی طرف جا رہے ہیں آر تحریک انصاف کے رہنما ہماد ازر روپوشی ختم کر کے سامنے آئے ہماد ازر کے سامنے آتا ہی پولیس نے تحریک انصاف کے سیکرٹریٹ پر چھاپا مارا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے کیا کہا انہوں نے یہ بھی دیکھئے کل رات کو روپسند صاحب کے حملے کے رات کان صاحب کا پیغام مجھے مصروم ہوئے اس سے پہلے تک کان صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا کل رات کو جب روپسند صاحب مجھے پیغام مصروم ہوئے کہ اب آپ کے باہر آکے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے اس لیے اب میں آج میں روپسند صاحب سے ملے آئے ہوں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر ممبر علی محمد خان صاحب موجود ہیں کافی سارے معاملات ہو رہے ہیں عمران خان اور دیگر حنماؤں کو نو مئی کے دو مقدمات میں عدالت نے بری کیا یہ پچھلے کچھ دنوں کی بات کری ہوں پر وزلائی صاحب رہا ہو گئے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک میں سماعت کا حصہ بننے کی بھی فسیلیٹی مل گئی آج حماد عظر صاحب بھی سامنے آگئے دیگر رہنماؤں کی طرف سے بھی میسج آ رہا ہے کہ وہ شاید اب آ جائیں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی میڈیا کورج بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتواتر ہو رہی ہے تیرین کیس کے حوالے سے درخواست ناقابل سماعت ہو گئی سو جو ایک بحث ہے کہ کیا حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں کوئی ریورس ٹائڈ ہے پی ٹی آئی کے لیے is that a possibility بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد دنیا میں بہت سی چیزیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں خاص کر بھی آپ نے دیکھا جو ایران میں ہوا ہے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے کہ ملک کو ہم جتنا جلدی ہو سکے اس سیاسی بہرانی قریب سے نکالیں جو بالعموم دو سال سے لیکن بالخصوص نو مئی کے بعد اور to be very specific آٹ فروری کے بعد تو گوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو طول لیں تو حکومت کو اور جو بھی ذمہ دار ہیں وہ ان معاملات کو جو ہے وہ سنبھال لیں اس کو ٹھیک ان کو کرنا چاہیے خان صاحب کی اسیران کی رہائی ہو اور باوجود اس کے کہ یہ کیسز بغیر کسی میرٹ کے بنیں پولٹیکل کیسز ہیں ظاہر ہے ہم اقلاق کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اذا وکیل میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کیسز میں کچھ نہیں ہے پولٹیکل کیسز بنے تو وہ لمحہ بلمحہ ہاؤس آف کارز کی طرح وہ گرتے جا رہے ہیں کیسز میں کچھ بہائی نہیں دیکھئے اگر ان کیسز میں کوئی دم ہوتا تو کیا حکومت کو ٹھیک ان کیس کی طرف جانا پڑتا ہو یہ تو بہت ہی میں تو حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب اس کی طرف ہو گئے کیسے اگر وہ ان کی منظوری سے کیسز بنایا کیونکہ بہرحال وفاقی حکومت نے بنایا اور وفاقی حکومت کے ہر جہاں وہ شہباز شریف ہیں تو یہ بالکل کچھ ریلیف ہمیں مل رہے ہیں اور آج خان صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی کافی طویل ملاقات ہوئی دو تین دفعہ جانے پہ انہیں نہیں علاو کیا آج بھی ساڑھے پانچ چھ گھنٹے بٹھانے کے بعد انہیں علاو کیا تو آج ان سے بات ہوئی ہے اور انہیں کچھ چیزیں ڈسکس کی یہ حماد صاحب کی بات کہ انہیں کی اصل اقبال کا بھی نام لیا کہ ان کو اب سامنے آنا ہے اور وہ بلیٹ کریں گے پنجاب کو اپنا کردار جو بھی ان کا ہے اچھا یہ بڑی انٹرسنگ وہ آپ نے بتایا ساری بات بتائیں کہ پہلے سب سے پہلے کیا بات ہوئی راغف حسن صاحب کی بات کب ہوئی جی راغف صاحب کے معاملے پہ تو وہ بہت ہی میں سمجھا کہ وہ بہت اس پہ افسردہ بھی تھے اور میں اس کو کوئی زیادہ یہ تو نہیں کہا کہ بہت غصے میں تھے لیکن وہ اس سے میں تھے اس پہ انہوں نے فیلڈ کیا اس چیز کو اور میں یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح ایک واقعہ خدا نہ خواستہ اور ہوتا ہے تو ہم پورے ماس پروٹسٹ پہ جائیں گے پورے پاکستان میں پنجاب میں جو راغف صاحب کے ساتھ ہوا ہے راغف صاحب کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی فوٹیجز تو میں نے دیکھی تھی لیکن آج جا کے ان سے ملا بھی it was this much difference اگر تھوڑا سا ادھر جو کا کٹ پڑا ہے ادھر تھوڑا سا خدا نہ خواستہ یہ میں پروڈیسر صاحب سے کہوں گی وہ پکچر گرافک ہے میں ٹرگر وارننگ دے رہی ہوں بچے اور دیگر لوگ جو کمزور دل کے افراد ہیں نہ دیکھیں کہ پروڈیسر صاحب سے چلائیں یہ کٹ والی بات جو ہے آپ یہ جو ابھی بتائے گا علی صاحب آپ کی جو بتا رہے ہیں ہم سکرین پر بھی دکھا نہیں it was bad جن لوگوں نے دیکھا ہے اتنا ڈیفرنس تھا اگر خدا نہ خواستہ اتنا سے اور نیچے ہوتا تو it would have cut his juggler way کی جو اس کو اردو میں شہرک کہتے ہیں تو شہرک ان کی خدا نہ خواستہ یقین کیجئے this old young man میں young اس لیے کہہ رہا ہوں بڑا جذبہ ہے روح صاحب میں ہمیشہ سے مجھے تو خیر پتا تھا ہوں کہ اندر جو ایک کافی امیس پرٹ ہے لیکن جس طرح سے آج وہ ڈیوٹی پہ تھے this is the message this is the message for Pakistan کے Pakistan نے یہ رزلینس سب میں ہونی چاہیے آپ کے قوس پہ کھنے ایک آدمی پہ جانی حملہ ہوا ہے اور اس کو دوسری زندگی ملی ہے لیکن آج وہ پھر اپنی ڈیوٹی پہ ہے یہی یہ ماندخان صاحب آپ لوگوں نے کہا نہیں تھوڑا سا کیئر بھی کریں اس سے ابھی پتا چلے ان کی طبیت خراب ہو گئی so تھوڑا اسی کیئر کر لیں ایک دم سے اگر زیادہ اپنے آپ کو پریس کریں گے یہ بھی you're right and ایک دن پہلے ان پہ حملہ ہوا تھا ایک میں ایک نیوز پر اور انہوں نے اس کی کوئی ریپورٹ نہیں کرائی isn't this surprising دیکھیں میں اس پہ آج اڈیالا کے بار میں نے میرے ساتھ ہمارے وکلا دوست بھی تھے تفصیلی ہم نے اس پہ بات کی خان صاحب کی بات بھی بتائی سب کو کہ خان صاحب اس پہ کافی انہوں نے اس کو فیل کیا ہے غصے میں بھی ہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کا ایک خدا نہ خالصہ کچھ اور ہوتا ہے پھر we will go for mass protest اس پہ پورے ملک میں پھر پکڑے سب کو پھر پکڑے جیل میں ڈالیں دیکھیں سو بندہ ہمارا ایم پی ہے سو کے سو کو ڈالیں ہم نوے پچان میں جتنے بھی اسوی باسی جتنے بھی اس وقت ہیں اسمبلی میں پھر دیکھیں یہ تماشا پھر نہیں چلنا چاہیے نا یہ ایک تو جانی حملہ ہوا ہے لیکن the way he was being treated کہ ایک seventy plus years کے شخص کو جس کے نظریات سے آپ کو اختلاف ہے لیکن اس کو جس طریقے سے ڈیگریٹ ڈیگریس کرنے کی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ یہ ایک دیکھیں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اس طرح کی حرکنتوں سے آپ کسی کی عزت کون نہیں کر سکتے وہی رہو فسن ہے آپ آج پورا پاکستان ان کو جو ہے پہلے سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے طریقہ صاف کی وجہ سے تو تھا ہی لیکن جو ان کی اپنی پرستل ان کو جو کل تقریف سے گزرنا پڑا ہے اور یہ کتنا آپ یہ دیکھئے اس ایسپیٹ پہ کوئی فریحہ صاحبہ بات نہیں کر رہا میں آپ کی اس فیلڈ کا حصہ ہوں میں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کے ان چینلز پہ میں آ جا رہا ہوں درنے کے زمانے میں رات کے تین تین بجے میں اکیلا آ جاتا تھا چینلز پہ میں جاتا رہا ہوں رہو صاحب چونکہ جنٹلمن آدمی ہیں وہ زیادہ پروٹیکال اور ان چیزوں پہ وہ بھی بلیب نہیں کرتے اکیلے ڈرائیب کر کے وہ کھڑا کر کے گاڑی کو آرام سے آ جا لیکن کیا یہ جو کل واقعہ ہوا ہے ہماری جماعت پہ اور رہو صاحب پہ ہم پہ تو حملہ ہے ہی کیا یہ آزاد صاحبت پہ حملہ نہیں کیا اب لوگ اس طریقے سے جو ہے ایک کانفیڈنس سے ان چینلز پہ آ جا سکیں گے نہیں چینلز کے لوگ بھی حرائس ہوئے ہیں سارے آپ ٹھیک کریں یہ پورا ہمارے چینل گھبرایا ہوا تھا آس پاس کے لوگ گھبرایا ہوئے تھے جو ہماری گوئے میں بیکری کا سٹاف ہے وہ گھبرایا ہوا تھا پاک میں جو لوگ کرکٹ کھلتے ہیں وہ گھبرایا ہوا تھے ہرائیسمنٹ ہے ہرائیسمنٹ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا سپیشی ایک ایسی پیسفول جگہ پر تو آس پاس کے تمام لوگ گھبرایں گے اسی لیے اس کی کانڈمنیشن ہے دیکھیں اور کیا یہ سلسلہ صرف رہو بھائی پہ رک جائے گا یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ پاکستان کو کہاں لے جائے گا دوسرا we are not talking about some place in far flung خیبر پختونخوا یا بلوچستان we are not talking about some part of sin rural sin حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک ایسی جگہ پہ جو اسلام آباد کا ایک نرو سینٹر ہے جس سے کوئی 12-13 منٹس کی ڈرائیف پہ آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے کوئی چودہ پندرہ منٹ کے فاصلے پہ آپ کا ایک اور جگہیں ہیں آپ پارہ ہے آپ کے یہاں آپ دیکھیں راول پرنڈی سے یہ کتنا نزدیک ہے تو یہ جگہیں تو ایسی ہیں کہ یہاں تو ہر وقت ایک ایک سنسیٹیویٹی رہتی ہے یہاں پہ کسی کو ایسی جورت ہو گئی ہے کہ آپ کی پولیس ہر جگہ ہے سیف سیٹی کیمراز ہر جگہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جب تو بھی آپ کسی کو پکڑنے چاہتے ہیں ہمارے میں آپ کو یقین میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک کارکن یوسی لیول کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے ایک پوسٹ کرتا ہے ویدن فیو آرز اس کو آپ گردن سے پکڑن کے دبوش کے لے جاتے ہیں تو یہ جو اتنا بڑا واقع ہے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اور سب سے بڑی جماعت کے ایک امپورٹن عددار کے ساتھ ہوا ہے سو جو آپ باتیں کریں علیہ صاحب اس سے لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ یقینا ہوا ہے برا ہوا ہے اس کے اوپر غصہ بھی ہے لیکن جس طرح سے آج ہم عددد صاحب باہر آئے ہیں دیگر لوگ بھی باہر آئیں گے سو کہیں سے کوئی آپ کو گیرنٹی ملی ہے یا بس انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم باہر آتے ہیں گیرنٹی کا تو میں نہیں کہہ سکتا اگر کوئی گیرنٹی پہ آیا ہے تو غلط بات ہے کیونکہ ہم ہم سب سارا فیس کر کے نکلے ہیں ہماری بھی مائیں تھیں ہماری بھی بہنیں تھیں ہمارے بھی گھر تھے ہماری ماں پچاسی سال جو عمر میں میری ماں اس لیے تو نہیں ہے کہ وہ کتنی قربانیاں دے میرے مامو ان کے بھائی سیونٹی ون میں لڑے اور تین سال ہندوستان کی جیل کاٹی اور پورا گھر ہمارا اس کو ایک نیم پاگل کہ سکتے اتنی تکلیف سے ہم گزرے ہیں تو اس کے اتنے سال بعد آپ اپنے بیٹے کی تکلیف ہونے صحیح ہے تو ہمارے بھی گھر دے تو اشورنس سے کوئی نکلتا ہے کوئی بھی نکلتا ہے غلط ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اشورنس سے نکلے گا ہائی کورٹ سے ہمارے ساتھ رہی گا ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں we have to take a quick break لیکن اشورنس پہ کوئی نکلے ہم نے بھی تکلیف اٹھائی ہیں باقی بھی تکلیف اٹھائیں علی محمد خان صاحبی کہہ رہے ہیں we will take a break and we will be right back and welcome back علی محمد خان صاحب بات رکھو ہمیں متحدہ کا وقت تحریک انصاف کے سیکرٹیریٹ کیا یہ کوئی ایک غیر معمولی بات نہیں ہے جی میں اس کرتا ہوں دیکھیں پہلے وہ بات ہماری بریک کی وقت دور رہ گئی آپ نے ایشورنس کی بات کی میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الائی صاحب یا احمد اضر صاحب کسی ایشورنس کی وجہ سے باہر آئیں گے یا آئیں ہیں احمد صاحب تو ابھی نہیں آئے کیونکہ انہوں نے پشاور جا کے ہائی پورٹ سے ٹرانزٹ پیل لینی ہے تو انہوں نے بھی کافی تکلیف صحیح ہے اور پرویز الائی صاحب تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ستر سال سے ان کی شاید میرے خیال میں عمر زیادہ ہے اور ان کی ریپورٹیشن بھی ایسے سیاستدان کی نہیں تھی جو کہ اس طرح کی چیزوں کو فیس کرے یا ایک اس لائن کی وہ سیاست کریں جو اس وقت پہلی کے انصاف کی ہے سب کو انہوں نے حیران کیا ہے عدالت کے حکم پہ نکلے ہیں میں سمجھتا ہوں اب یہ جماعت وہ جماعت نہیں ہے جو نو مہی سے پہلے تھی بڑا یہ مشکلات سے نکل کے ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولٹیکلی بہت مچور اور تکالیف سے گزر کے اور ایسی تکالیف جو شاید کسی جماعت کو ہمارے سے پہلے وہ تو ایک دیبیٹبل بات ہو جائے گی وہ اس پر لانگ دیبیٹ ہو جائے گی ابھی کوئیسٹن ہے اس کے قواب میں متحدہ کوافت آیا یہ ضرور نئی بات ہے جی اور خیر سب سے بڑی جماعت سے تو ادارے ملتے ہیں پاکستان کی ایکیسی جماعت جو ان سب کو پتا ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں لیکن کیا کہا ہوں کیا بات چیت ہوئی ریف حسن صاحب پر حملے کے اوپر سالیڈارٹی کا اظہار کیا ہے جی میں ارز کرتا ہوں کیونکہ سب سے بڑی سب سے پاپلر جماعت ہے اور ابھی ماضی خریب میں حکومت بھی ہم نے حکومت میں بھی تھے ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی جماعت کے ساتھ ان کی تعلقات رہیں میں تو اڈیالہ تھا خان صاحب کے ساتھ تھا تو ویسے بھی آج کی کتنی ساڑھے پانچ چھے گھنٹ کیا بات ہوئی ہے ملے لیکن میں پھر گیا سنٹرل آفس روز صاحب سے ملنے تو وہاں بیریسٹ سلمان بھی تھے بیریسٹ سلمان فریری خان صاحب کے پرانے سٹالورٹ ہیں تو ان کی وساطت سے شاید یہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ میرے خیال میں آپ کی جو انڈسٹینڈنگ ہے میرے خیال میں وہ شاید کریکٹ ہے کہ روز صاحب کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ڈیپلماتک سرکلز نے بھی کافی فیل کیا ہے کیونکہ روز صاحب پڑے لکھے آدمی تو ہیں لیکن ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے ڈیپلماتک سرکلز میں اور وہ اچھے لکھاری بھی ہیں تو ان کا تحریک انصاف کے علاوہ اپنا بھی ایک کانٹیکٹ گروپ ہے کانیکشن ہے اس وقت اقوام متحدہ سے ملاقات ہو رہی تھی اس وقت پولیس نے چھاپا مارا اور غالباً اس کمرے میں بھی گئے دیکھیں کمرے کا تن نہیں مجھے پتا لیکن ہمارے آفیس پہ پولیس آئی آج اور یہ ویسے بڑے افسوس کی بات کہوں گا بات ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کل والے معاملے پہ جائیں میں حرام ہوں یہ ہمارے جو انٹیرم منسٹر ہے ویسے تو انٹیرم منسٹر صاحب کا انٹیرم منسٹر بننا ہی بڑا عجیب سا ہے کیونکہ کبھی بھی انٹیرم سٹ اپ کا کوئی شخص بڑے عہدے پہ نہیں آتا آئینی طور پہ اس طرح سے آ سکتا ہے لیکن اب آپ آگئے تو کمس کم اپنی ڈیوٹی تو کریں آپ کے شہر میں ایک پڑا لے کا شخص جماعت کا ایک امپورٹن آدمی ہے اور ایک سینر سٹیزن ہے اور ایک سینر سروایور فرگیڈ بار پولیٹکس پاکستانی آنڈ آئی آئی سینر سٹیزن بجائے اپنے بڑے دیکھیں وف بیجنا نہ بیجنا تو چلو پارٹی اس پر چلو کل کوئی فیصلہ کر لیگی میں ایک اور بات کرتا ہوں میں ایک اور بات کرتا ہوں اگر روح حسن صاحب اس کی افیار نہ درج کرتے یا نہ درج کریں کیا رسوانسیبیٹی ہے ریاستی پاکستان کی آپ تو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا رسوانسیبیٹی ہے کیا ان کو فیل نہیں ہوتا دیکھیں کیا ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ایک پاکستانی کے ساتھ جس کا تعلق ایک پولیٹیکل جماعت سے ہے جو ایک بہت اہم عہدے پہ ہے جو مشکل صورتحال میں اپنی جوڈی کر رہا ہے اس پہ اگر اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے کیا اس سے پاکستان کی اور ہمارے اداروں کی ہمارے ملک کی کیا بدنامی نہیں ہوتی ایسے واقعات سے دنیا میں بڑا نیکنامی ہوتی ہماری کسی اچھی بات پہ بھی پاکستان کو کبھی یاد کرنے آپ کہہ رہو فحسن صاحب کے معاملہ جوڈیشل کمیشن طے کرے دیکھیں وائی نوٹ کیونکہ وہ ایف آئی آئر پہ مطمئن نہیں ہے اس طرح خان صاحب کا جو کیس ہے امران خان صاحب اپنی ایف آئی آئر نہیں لکھوا سکے اپنی حکومت پنجاب کی ہونے کے باوجود اچھا ایف آئر میں کسی دیکھیں جس طرح وہ چاہتے تھے اس طرح نہیں ہوئی اور ایف آئر میں نام آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجرم ہو جاتا ہے لیکن جس پہ کسی کا شک ہوتا ہے اس کا نام آنا چاہیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس پہ الزام تھا جن کو پکڑا گیا تھا امران خان صاحب کے کیس میں آج وہ کدھر ہیں مولانا فضل ایمان کو منا لیا آپ لوگوں نے خان صاحب سے آج میں ملکات میں اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا وفد عمر یوب صاحب اور اسر قیسر صاحب جا کے وہ ملے ہیں مولانا صاحب سے تو ایک جوئنٹ ایکشن پلان شاید بنے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کتنا آگے جاتے ہیں ہم تو داندلی کے خلاف ان کو بالکل ویلکم کرتے ہیں ان کے میں ایکسپیکٹ ایک چیز کروں گا اور جو ہماری قیادت وہاں گئی بھی ہے ان کو بھی میں یہ بات کے سامنے رکھوں گا کہ مولانا صاحب اپنے آپ کے اس پہ کلیر ضرور کریں کہ امران خان صاحب کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو غلام رسول ہے اور جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپائی ہے اور امریکہ میں جا کے اس نے جنگ لڑیا اور اسرائیل کے خلاف بلکل تگڑا سٹینڈیا ہے جوئنٹ لابی والا بیان تو واپس دے لیا آپ لوگوں نے ڈیزل والے پہ اپولوجی کی ہے آپ بھی بتائیں نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیزل سمجھتے ہیں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم نے بالکل منع کیا ہے اور جو کوئی اس کو کرے گا اسے پوچھتا چھو گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو چیز ہے اس پر ان کو بالکل کر ہونا چاہیے جوئیس ڈاوپی کا جو بیان ہونے کا سیاسی بیان ہے اس کو آپ ویلکم کرتے ہیں یہ اگر انہوں نے بیان دیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ملکی مفاد میں ذاتی نہیں ملکی مفاد میں آگے بڑھنے کا نام ہے بڑھ پلیز چیل می کیونکہ آپ کی اجائیت بات ہوئی ہے بانی چیئرمن سے وہ سمجھتے ہیں کہ دانزلی کے ایشو پہ اگر مولانا صاحب ہمارا اکھٹا آگی مومنٹ چلتی ہے تو اچھی بات ہے ہمارے چین پہ تقویت ملے گی ٹرسٹ نہیں کرتے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا میں ملی مناسب نہیں دیکھیں وہ وقت ثابت کرے گا لیکن آگے چلنے کے لیے ٹرسٹ تو چاہیے نا وہ ہے تو میں ایک بات پیسے کروں مولانا صاحب شاید سن رہے ہوں مجھے مولانا صاحب سے ذاتی اعترام کا بھی رشتہ ہے اور ماضی بعید میں جب بہت ہی کوئی حالات خرابتے ہیں ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی جا کے مل رہا ہے لیکن وہ ایک زمانہ تھا جب بالکل ہی ایک اس زمانے میں جا کے میں ملا تھا مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ملے ہوں گے تب بھی جب مولانا غفور ہیدری پہ بلوچستان میں اٹیک ہوا تھا میں دو دار سترہ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک میں جانا کہ ملہ تھا ازاری ہمدردی کیلئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی دشمنیاں کسی کی نہیں ہیں ملکی مفاد میں آگے بڑا جا سکتا ہے میں مولانا صاحب کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا آج اگر ملاقات میں میں ہوتا تو میں ان کو کہتا بھی آپ اتنا عرصہ میاں صاحب کے ساتھ چلے آپ اتنا عرصہ ضرور داری صاحب کے ساتھ چلے لیکن جو باتیں آپ ممبر و مسجد میں کرتے تھے وہ بات عمران خان نے امریکہ میں جا کے وہاں واشنگٹن میں اور نیو یارک میں جا کے کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے آپ کو آپ کو تب پتہ لگے گا کہ اصل معنیوں میں رفاقت کیا ہوتی ہے اور نظریہ پہ اس اکھٹا چلنا کیا ہوتا ہے کیونکہ امران خان صاحب جیلسہ آدمی وہ اددف آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ پھر بیک آف نہیں کرتا اوکی کوکلی محافظر احمان کا مطالبہ یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو دوکہ نہیں دیلنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا منڈٹ واپس کریں سو ایک سم پوائنٹ کہ آپ لوگ بھی دوبارہ الیکشن مانگ سکتے ہیں دیکھیں اس وقت منڈٹ کی واپسی ہی مین ایشو ہے کیونکہ الیکشن ظاہر ہے بہت بڑا پروسس ہے فلال تو ہمارا مین جو مطالبہ ہے وہی ہی ہے اسیران کی رہائی امران خان صاحب کی رہائی اور ہماری منڈٹ کی واپسی اور منڈٹ کی واپسی کوئیتنا مشکل معاملہ نہیں ہے یہ بیسے ایک اہم بات آپ کے پروگرام میں مجھے موقع مل رہا ہے میں کہہ دوں کہ آج خان صاحب سے میں نے یہ بات کی خان صاحب سے میں نے یہ بات کی کہ خان صاحب دوزار پندرہ میں چار سیٹوں والا معاملہ تھا اور اس پہ جوڈیشن کمیشن بنا تھا ہماری پیٹیشن موجود ہے سپریم کورٹ میں تو ہمارے سینئر وقلاء کو ضرور خان صاحب ڈریکشن دیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب سے استعداء کریں کہ ہماری پیٹیشن کو اٹھایا جائے اور جوڈیشن کمیشن بنیں اس سیٹوں کا آڈٹ ہو خان صاحب نے اس سے اگری کیا اور ڈریکشن دی ہے انہوں نے وقلاء کو وہاں موجود تھے اور مجھے لی کہا میں بھی رابطہ کروں گا حمد خان صاحب سے کہ وہ اپنی پیٹیشن کو چلائیں آگے اور چیف جسٹس صاحب سے استعداء میں نے کی ہے اس پریس ٹاک میں اور میں نے سپریم کورٹ کے بار بھی بات کی لیکن آج خان صاحب سے ملاقات کے بعد اس ملاقات کے تناظر میں میں نے چیف جسٹس صاحب سے استعداء کی ہے کہ آپ کی عدالت میں ہماری پیٹیشن ہے ہم بسط اعترام استعداء کرتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ آزاد شفاف الیکشن پتھر پہ لکیر ہے تو استعداء یہ ہے کہ کیا پتھر پہ لکیر جو تھی کیا آزاد شفاف نہیں ہونا چاہیئے اس پر ہماری پیٹیشن پلیز اٹھائیے اور جوڈیشل آرڈٹ کیجئے جوڈیشل کمیشن بنیں اس پورے الیکشن کا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رائید علی بہمہ خان صاحب thank you so much for giving us time دوسری طرح سینٹ کے اندر ایسی تقریر ہوئی جو کہ یقیناً ایک واضح میسیجنگ ہے towards the judiciary اس پر بات کریں گے right after break and welcome back پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان اور عدلیہ کئی بار آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آئے اب ایک بار پھر یہی تاریخ ہمیں repeat ہوتی بھی نظر آرہی ہے سینٹ میں کل سے عدلیہ کے خلاف تقریر پر تقریر ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ حکومتی بنچز کی جانب سے سینٹر فیصل وارڈا کے خلاف توہین عدالت کیس کو بنیاد بنا کر عدلیہ کی تزہیر کی کوشش کی جا رہی ہے کل فیصل وارڈا نے ججز کے خلاف گفتگو کی جبکہ آج کئی سینٹر سامنے آگئے پارلیمان میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ واضح طور پر آئین کے آرٹیکل ارسٹ کی خلاف فرضی ہے آئین کے آرٹیکل ارسٹ کے مطابق پارلیمان میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج کے فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے بحث نہیں ہو سکتی کل سینٹر فیصل وارڈا نے سینٹر میں ہی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر پروکسی کا الزام لگانے کی جرت کیسے کی گئی لیٹس وارچ ہے کنٹیمٹ مجھے لگا دی گئی میں تو کنٹیمٹ کے قریب سے بھی نہیں گزراؤں مجھے ریہمٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ میں مواد ثبوت شبایت لے کے آگے بڑھاؤں ہم اگر بائی برد گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سیڈنسیب لے لی جائے گی قانونی طور پر کوئی بھی جج کسی پہ الزام بھی لگا سکتے الزام لگا ہے مجھ پہ پروکسی how dare a judge can question my integrity without an evidence how dare you think that I'm going to compromise مجھے پروکسی کر کے انڈیال اخبار میری ہیڈلائنز لگاتے ہیں انٹرنیشنل اخبار میری ہیڈلائنز لگا دیتے ہیں defame کیا گیا پاکستان کو evidence تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا ان سب چیزوں کے بعد جن ججوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کو دھم کی جنے کہ الزام میں ناہل ہونے والے طلال چودری بھی آج اس حوالے سے بیان دیتے ہوئے نظر آئے ذرا دیکھیں ان کو توہین نے عدالت کا قانون جس میں سکینڈلائز کرنا ہے یہ محذب دنیا میں ختم ہو چکا ہے لیکن آج بھی ہم انیسویں صدی کے وہ سارے ہتھکنڈے سرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں عدالت اپنا وقار اپنے فیصلوں سے بلند کرے اگر آپ سیسیلین مافیا اگر آپ گوڈ فادر اگر آپ پروکسی اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو کہ اس طرح کے الفاظ کون برداشت کرے گا عدالت کا وقار میرے جیسے اور اراکینے پارلیمنٹ کو توہینے عدالت کا نوٹس دینے سے بلند ہوگا نہیں آپ کو اپنی کارکردگی وہ اس ایک سو چالیس نمبر سے آپ کو چالیس نمبر پہ جانا پڑے گا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پلیز اس کام کو رکھیں ادھر ہی سیرنٹر فیصل سبزوالی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں عرقینے پارلیمنٹ کے علاوہ سب کی عزت ہے یہ بھی دیکھئے فیصل وارڈا صاحب نے کل ایک انتہائی اہم نکتہ اٹھائے یہاں جو توہین توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں ووٹ سے منتخب ہونے والے ایک ایک رکنے صوبائی اسیمبلی اور ان میں سے درجن اور رکنے صوبائی اسیمبلی کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا ایک ایک سانیٹر اس کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے پاکستان آئین پاکستان صرف ججز کی عزت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا ہے یہ جو ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ ریمارکس کا کھیل صبح سے شام تک چلتا ہے ہماری عزتیں انفرادی نہیں مشترکہ عزتیں ان کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں اس ملک کو ایک آئین کے تحت چلایا جا رہا ہے اس آئین میں آئین سازی اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار اس پارلیمان کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں این پی کے صبرہ عیمل ولی خان نے ایوان میں اس طرح کی تقریر کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اجلاس صرف عدلیہ کے خلاف بیانات کے لیے بلائی گیا ہے پارلیمان ایک بار پھر استعمال ہو رہی ہے انہیں بھی دیکھئے میں آج کے دن یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج کے اجلاس کاغذات میں تو باتیں اور تھی کل سے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس اجلاس کو خاص اس مقصد کے لیے بلائی گیا ہے کہ ہم اس ایوان سے عدلیہ کو اور ججز کو جواب کلامی کریں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ معزز پارلیمان استعمال ہو رہا ہے اور جو استعمال کر رہے ہیں ہر طرف کو اس کی بات تو نہیں ہوئی جانگی جدون صاحب thank you so much for being on the program کل سے سینٹ میں عدلیہ اور ججز کے خلاف ایک مستلسل شکایت ہو رہی ہے آئین کا آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کا کانڈکٹ پارلیمنٹ پر ڈسکس نہیں ہو سکتا یہ کورڈ ہے قانون میں یہ جو تقریر ہیں نہیں دیکھیں اس طرح یہ تو عدلیہ کے جو ہے بالکل تھرٹ کر رہے ہیں یہ اس طرح آئین اور قانون اجازت نہیں تھا کہ آپ کسی جج کو ٹارگٹ کرنے پہلے تو جو آپ کے ایک کلیگ نے آخر میں کہا ہے تو اس نے تو علیہ لعلان کہہ دیا کہ پارلیمنٹ استعمال ہو رہی ہے جو اندر بندہ بیٹھا ہوئے اس ہاؤس کے اندر وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی اور ایویڈنس آپ کو کیا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ججز کہہ دیں ایک پریس آپ اس کے سینٹ کا فورم آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ دیکھیں اگر آپ کوئی شکایت ہے تو آپ اس کا جو ججز کا فورم ہے وہ سپرم یوڈیشل کونسل ہے وہاں پہ جا کے کمپلینٹ کریں اس لئے تو آپ کو آرٹیکل سکسٹی ایٹ میں وہ قانون آپ نہیں بنایا ہے پارلیمنٹ نے بنایا ہے ایک ججز کو بلکہ پارلیمنٹ کو بھی تحفظ ہے لیکن پارلیمنٹ نے اپنی جو عزت ہے اپنی سویرینٹی ہے وہ خود ختم کی آج بھی یہی حساب ہے کہ ایک سٹنگ میمبر آپ کا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں انہیں اس لئے کہا ہے کہ جلاس آپ نے کس لئے بلایا ہے جلاس کا آپ استعمال ہو رہے ہیں تو اس سے بڑی ایویڈنس میرے حیال میں کوئی نہیں پہلے آپ اپنی پارلیمنٹ کو اپنے سینٹ کو اپنی نیشنل اسمبلی کو انڈیپیننٹ کریں اس کے بعد اپنی سویرینٹی کلیم کریں اس کے آپ پاس اپنی پارلیمنٹ کے جو قائم کریں انٹیریر منسٹر کو ایک سپائی گیٹ سے اندر نہیں انہیں تو کہتا ہے آپ کی ایتھارٹی نہیں ہے آج انکواری نیوی اکتوبر میں ساتھ دوزار اٹھار کی بات کر رہا ہوں انٹیریر منسٹر کھڑا تھا اس کو اندر نہیں داخل بن دیا کچھ حرصی کے لیے احسن اقبال صاحب انٹیریر منسٹر بنے تھے آپ اس وقت کی بات کریں آج سینٹ میں فیصل وارڈا کا توہین عدالت کا معاملہ سینٹ سیکرٹیریر بھیج دیا گیا ہے اس پر ریپورٹ بنائی جائے جو کہ چیئرمن سینٹ کو دی جائے گی ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے سو اس ریپورٹ کی کیا کانونی حیثیت ہوگی دیکھیں سب سے پہلے یہ انڈسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے آپ نے آرٹکل 68 کا ذکر بھی کیا 69 گیا دونوں ہاؤزز کو ایک دوسرے کے خلاف پرٹیکشن اس طرح دی گئی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ایک جج کی کانڈیٹ کے بارے میں اچھا جو اور یہ بات کرنا چاہ رہے کہ سپیچ کانوٹ بی کال انتو کویسٹن تو یہ پیراما ججمنٹ میں یہ چیز ہو چکی ہے اگر سپیچ کا مطل کنٹیمپچوس ہو اور اس کا مقصد ایک اور آئینی پرویجن وائلیٹ کرنا تو یہ پریولیج بھی جو ایپسلوٹ نہیں ہے دوسری بات یہ بات کرنے کا سٹائل اسی قسم کا ہے ہر ہائی کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ لے 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 اسلام باد لے سپریم کورٹ لے تو یہ سیلیکشن آف ججز یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ وہ ججز ہیں جن کا کچھ ایک سرٹن بیانیہ جو وہ منٹین کر رہے میں میں سمجھتا ہوں میری نظر میں کنٹیمٹ کا لائی ایسا لائی پوری دنیا میں ریڈنڈنٹ بھی ہو رہا ہے اور بابر ستار صاحب نے اس پر آٹیکل پر لکھا تھا کہ یہ کنٹیمٹ کا لائی کسی حد تک بلکل ختم ہو جانا چاہیے اور اس میں ایک دو جز ہے جہاں پر آرڈر وائیلیٹ ہوتا وہ آپ ضرور implement کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی جج کی اوپر اس کی ذاتی حیثیت پر تنقید کرنا چاہیں تو ریمیننگ دن نورمز دیسنسی آپ کر بھی سکیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے ریپورٹ پر آتے جو آپ کا بسک سوال تھا سینٹ روڈ اوٹ ایک انڈیپنڈنٹ ہاؤس ہے فانکشن ڈائریکٹی انڈر دی کونسٹیوشن آف پاکستان وہ بلکل ان کے پاس اختیار ہے ریپورٹ بنانے کا پر اس ریپورٹ کو پرپیر کرنے کا اس کے مطن کا جو کونسٹیوشن آف کونسٹیوشن آپ کو یہ اللہ نہیں کرتی کہ آپ ایسی ریپورٹ بنائیں جس میں جو نیشری کی اوپر کنٹیمٹ اٹیک ہو اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے نہیں تو یہ بڑھے گی اور بڑھتے بڑھتے نقصان تمام جمہوری فورسز کا ہوگا اور پارلمنٹ ایرینز ہوگا جو آج کھڑے ہو کر اپنی توکیر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ان کو ہوگا اگر اس چیز کو روکا نہ گیا جو ماملہ سینٹر فیصل وارڈا نے زیادہ اٹھایا یا زیادہ گرمایا ان کی ایک پرسنل گریونس بھی ہے وہ نے دیکھا تلال چودری صاحب ہیں وہ بھی کونٹ میں بھگج چکے ہیں ایم کیو ایم کو بھی رہے ہیں کافی زیادہ مسائل جو جو جیشری سے وہ خاص طور پر اپنے مسائل کا ضرور ذکر کرتے ہیں اگر یہ اکھٹے ہوتے ہیں تو کیا پریشر بھی پڑ سکتا جو پر یا پڑ آئے نہیں پریشر کوئی نہیں پڑ سکتا اگر یہ پریشر نہیں لیتی دیکھیں نا یوڈیشری تو ایک اپنا اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے فورم اگر کوئی جا جا آپ کے ساتھ آپ کے ضرور کر دیتا ہے تو جس طرح ہم وکیل ہیں مرزانہ دالتوں پیش ہوتے ہی یہ ضروری تو نہیں ہر کیس ہمارا accept ہو ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ ہمارا کیس dismiss نہ ہو تو ہم اس میں اپیل کرتے ہیں آئی اس کے کوئی قانون نہیں کہہ سکتا ہوں دیکھیں میں اس میں یہ کہ میں وکیل تھا فیصل وارڈے کے خلاف کیس شخص نے کیا تھا میں اس کا وکیل تھا سارا کیس ہائی کوٹ میں نے کانڈاک کیا ڈیٹھ سال تک ہائی کوٹ ریٹن ریپلائی نہیں منگوا سکی اس کیس پھر الیکشن کمیشن ڈیٹرمن کرے پھر اس نے الیکشن کمیشن کی جوروزیکشن کو چیلنج کیا پھر آئی سی نے کہا الیکشن کمیشن کے پھر فیصلہ کر سکتے پھر الیکشن کمیشن نے اس کو سپریم کورٹ میں پھر اس نے مافی یہاں پہ مانگی دیر سال تک کوئی پیش نہیں ہوا کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت کے وہ مطلب ہے وہ مائنڈ سیٹ جو تھا اس کو سپورٹ کر رہا تھا تو اس میں دیکھیں نا یہ تو کسی طرح کہ سکتا ہے اس کو تو بینیفیشری تھا سیسٹم کا ورنہ اور کوئی ہوتا تو کوئی ورنٹوں میں فر لائیف اسے کوئی ڈس کوئی ہوئی تھا اس نے سیسٹم کو ابیوز کر پھر اس نے اپنی ایم این اے سے اسی دن ووٹ ڈال کے اسی دن رضائن دیا ووٹ پھر اگلے دن اس سینٹ کا ٹکٹ مل گیا تو سینٹر بن گیا تو یہ پینیفیشری ہے سیسٹم کا سو پنسوڑھا صاحب عدالت کی طرف سے ہم نے دیکھا فیصل وارڈ صاحب کو تاہین عدالت کا نوٹس ہوا ساتھ میں مصطفی کمال کو ہوا مصطفی کمال خموش ہے فیصل وارڈ صاحب بول رہے ہیں کیا آپ کے خیال سے فیصل وارڈ صاحب کو اس کے نتائج بگتنا پڑیں گے اس لئے مصطفی کمال خموش ہو گئے فیصل وارڈ صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جدون صاحب نے ان کی لیگل ہسٹری بتائی اس کیس کی اس کے ساتھ سکتا ہے فیصل وارڈ صاحب کی جنیون گریونس بھی ہوں اگینسٹ جج یا جوڈش اٹلاج انہوں نے کہا کہ پروکسی مجھے کہا ہے تو آپ ثبوت بھی دیں میں اس پر ارز کرتا ہوں جن جج صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آگے سے کہہ دیں کہ میں آپ کو پروکسی کیا تو پھر کیا ہوگا یہ ایک دیبیٹ ہے ہوا یہ ہے کہ جج صاحب نے اپنے کوٹ کی آگیومنٹس میں کہا کہ آپ اپنے پروکسی کے پریس کانفرنس تو بہت ہوئی ہیں میں فیصل صاحب کی دوسری سائیڈ کو اڈریس کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو اڈریس کرنے کے بیشتر طریقے ہیں بہت ساری جنیا جوڈیشری سے اختلاف کرتی میں آپ کے سامنے بیٹھ ہوں میں بہت ساری چیزوں پر اختلاف کرتا ہوں جو دون صاحب کرتے ہم سب کرتے ہم کانسٹیٹیوشن فریم ورڈ سے بائیر نہیں نکل سکتے اس کی ایک ریزن ہے کہ جوڈیشری ہمیں جواب نہیں دے سکتی اگر میں کل کھڑا کہ کہ پاکستان پاکستان کی طرز طریقہ اسے اتراز کرتا ہوں تو صبح آکے میرا جواب نہیں دے سکتے وچ اس کو ہمیں رسپیکٹ کرنا اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں ہر ادارے کی ایک سمجھ سکتا ہوں اور اگر ان کو کسی نے اڈریس کیا ہے وہ بھی غلط بات ہے جس پر وہ بہت زیادہ تیش میں ہیں اس وقت میں سمجھ تا کہ اگر کیا یا نہیں کیا میں سمجھ تا اس کو اڈریس بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں اس کے دو مارک کرتے اپنی جگہ کرتے ہیں اپنی بات چیت کرتے ہیں اس کے مطابق آپ ایک اچھے دیسن تکریر کر سکتے ہیں لیکن اس گم وغصہ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں تکریر کے اندر گراجولی پک اپ کرنا چاہیئے اب محاضر آئی بڑھے گی اب اس کی ہیرنگ کی ڈیٹ آ رہی ہے اس پر ہو سکتا ہے جن اڈریس کرنے ہی کوشش کی جاری ہے اور اس کی ایوینچلی نہ فیصل صاحب کو فائدہ ہوگا ہمیں تو ہنہی تکریر نقصان ہوگا کیونکہ ایک نئی طرف ایک نئے ٹینجنٹ پر چل پڑے گا ہو سکتا ہوا یہ اطراز کریں کہ مجھے کنٹیم نوٹس کی دیا گیا یہ ساری بات ہیں پاکستان میں بہت اچھے اچھے سپیکرز موجود رہے ہیں جنہوں نے جوڈیشنی کے اوپر بات کی تنقید کی ہے لیکن اس چیز کا پتہ نہیں لگنے دیا کہ وہ کنٹیمٹ کے زمگرے میں آرہے یا نہیں آرہے it's all about how articulate you are in terms of the constitution کہ آپ بات کہ دی دی and at the same time express بھی نہیں ہوئے جیسے 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 ہم دیکھ رہے ہیں temperature کو مزید زیادہ کیا جا رہا ہے ایک طرف executive نظر آرہی ہے ایک judiciary نظر آرہی ہے محاذر آرہی سے ہر ایک نقصانی ہے لیکن ماضی پہ بھی ہم نے یہ محاذر آرہی دیکھی and it looks like ہمیں ایک اور collision کی طرف نہ چلے جائیں do take care of yourself اللہ حافظ